السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین استفعہ مہترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے مدارس کو امداد کرنے والے مالداروں کے نام درد مندانہ اپیل مہترم ناظرین اکرام کرونا وائرس کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا لپیٹ اور چپیٹ میں آگئی ہے سب لوگ پریشان ہیں ابھی میں خاص طور پر ان مالداروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو مدارس کا خیال لگتے تھے شابان اور رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات دیتے تھے زکاة دیتے تھے ابھی مدارس والے بھی پریشان ہیں کیا ہوگا میں مالداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے پاس تو لشٹ ہوگی ان لوگوں کی تو کم سے کم آپ فون کر لیجئے ان کو دلاسہ دیجئے کہ ابھی آپ لوگ مت آئیے کیونکہ لوگ ڈاؤن جو ہے دیکھی رہے ہیں اس کے دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں تو آپ بھی پریشان ہوئے گا دیجئے کہ آپ کے نام کا جو صدقہ ہے خیرات ہے وہ محفوظ ہے سب سے پہلے میں مالداروں کیلئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و آفیت سے رکھے میرے بھائیو پورے بھارت دیش کے اندر مدارس کا جال بچھا ہوا ہے وہ مدارس آپ ہی لوگوں کے چندے سے چل لیں آپ ہی لوگوں کے مال سے چل لیں میں مالداروں سے کہنا چاہتا ہوں بہت کم مدارس ایسے ہیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں بکی آپ دیکھ لیجئے پورے بھارت دیش کے اندر خاص طور پر جو غریب اسٹیٹ ہیں وہاں کے مدارسے سو سال سے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر سے کام کر رہے ہیں کن کے پیسے سے چل لیں آپ لوگوں کے پیسے سے چل لیں آپ لوگوں کے مال کی وجہ سے چل لیں یاد رکھئے کہ آپ کے مال سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے ہم لوگ بھی تو انہیں مدارس ای کے پروڈکٹ ہیں اس لئے آپ مالداروں سے دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر خاص خیال لکھئے اگر وہ لوگ یہاں نہیں پہنچ سکے کیونکہ آئیں گے تو کرونا وائرس کا مسئلہ ہے تو آپ فون کر کے خود ہی پتا دیجئے کیونکہ آپ کے پاس تو پوری لیشٹ ہے کہ بھئے آپ بتائیے جو امانت آپ کی ہے آپ کو ملے گی تو اس طرح کیا ہوگا ذمہتاروں کو ذرا حوصلہ ملے گا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ جب کبھی بھی آئیے گا جب بیماری ختم ہو جائے گی وبا ختم ہو جائے گی لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا ہر طرح سے آسانی ہو جائے گی اس وقت آپ آئیے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا میں ان مالداروں سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں جی رمضان میں آئیے ہم نے تو بانٹ دیا آپ کہہ کو آ رہے ہیں تو یاد رکھئے گا صرف شابان اور رمضان کے مہینے میں نہیں اور اس سال تو آپ کو اور زیادہ خیال لکھنا پڑے گا دل کو ذرا چوڑا کیجئے دل میں جگہ دیجئے یہ مدارس آپ ہی لوگوں کے پیسے کی وجہ سے چل لیں اگر آپ لوگ صدق و خیرات نہیں کریں گے اللہ کی توفیق کے بعد آپ ہی لوگوں کا پیسہ کام آ رہا ہے اگر آپ لوگ صدق و خیرات نہیں کریں گے زکاة ادا نہیں کریں گے اور زکاة تو دہیر الحمدللہ تو رمضان میں دے دیا شابان میں دے دیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اس سال دل بڑے کرنا ہے پریشانی میں کام آنا ہے ان اللہ یجزل متصدقین سورہ یوسف سورہ نمبر بار آیت نمبر اٹھاسی کہ اللہ صدق و خیرات کرنے والے کو بہترین بدلہ دیتا ہے پلیز اللہ کے واسطے اس سال مدارس کے لئے پورا سال آپ اپنا دل کھولے رکھئے ان کو دلاسہ دیجئے ان سے کہیے جس طرح ہم اور آپ ابھی راشن کے کام میں لگے ہوں ہیں ان بچوں کا راشن ہم دیں گے تنخواہیں ہم دیں گے آپ اس طرح دلاسہ دلائیے تو مدارس کی جو ذمہ دار ہیں انشاءاللہ ان کو ذرا حوصلہ ملے گا اور جب تک ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے تو یہ کام کیسے ہو سکتا ہے وہ یہ مدارس کے پروڈکٹ تو ہیں کہ آج امامت کر رہے ہیں جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں نکاح پڑھا رہے ہیں تو آپ ہی لوگ کے پیسے کی وجہ سے تو ہے اگر آپ لوگ نہیں لگائیے گا تو کیسے ہو پائے گا پورے بھارت دیش میں مدارس کے جال بچھے ہوئے یہ دینی مدارس دین کی حفاظت کے قلعے ہیں اس لئے میں آپ مالداروں کے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے مال میں برکت دے آپ کے حوصلے میں برکت دے یہ سال خاص طور پر خیال لکھے گا صرف شابان اور عمضان کا مہینہ نہیں بلکہ پورے سال تک دیتے رہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے آپ کے حوصلے میں برکت دے اور مدارس کو آپ نے جو حوصلہ دیا اور دیتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو اور بڑھا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے اور عمضان کو آپ کی واع imaginanu جات میں ب construucیammہ جات میں بے transparency